اسلام علیکم دوستو میں ہوں عطامت قلیار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنجاب کے آج کا جو ہمارا موضوع ہے گندم میں جڑی بوٹیوں کی تلفیق کے لیے سپریے کیا تھا لیکن فائدہ نہیں ہوا ابھی تک گندم میں جڑی بوٹیاں کھڑی ہیں تو اس کے لیے کیا ہمارے اکسان کو دوبارہ سپریے کرنا پڑے گا یا اسی سپریے سے کام چال جائے گا اس موضوع پر آج ہم بات کرنے والے ہیں اگر آپ میری اس چینل پر نیا ہے تو آپ سے زارش ہے تو میری اس چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر اور کمنٹ کریں دوستو اس دھوند کے موسم نے تقریبا ہر کام کو جھکڑ کے رکھ دیا ہے کوئی بھی کام دھنگ سے نہیں چل رہا ٹریفک کی عام دروفت سے لے کے کاشتکاری تک دکانداری سے لے کے مزدوری تک ہر کام رکا پڑا ہے تو خیر ہم بات کرنے والے ہیں گندم کی جڑی بوٹیوں کی تلفی کے بارے میں جن لوگوں نے بیس دن سے لے کے ایک ماہ تک سپریے کیا تھا لیکن سپریے کسی اچھی کمپنی کا کیا تھا دھوند کے دنوں میں کیا تھا اور ان کی گندم کی جڑی بوٹیاں ابھی تک اچھی طرح سے تلف نہیں ہوئی کچھ مر جا چکی ہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ دوبارہ سپریے نہ کریں بشرتک کہ انہوں نے کسی اچھی کمپنی کا کروڈینا یا ایکسل کا سپریے کیا تھا اگر ان میں سے اس طرح پر کوئی اچھا کمپنی کا سپریے کیا ہے تو ان ایسے لوگوں کو دوبارہ سپریے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دھوند کے دنوں میں انہوں نے سپریے کیا تھا اور دھوند کی وجہ سے سپریے نے زہر تو پودے کے اندر سرائی پذیر ہو چکی ہے لیکن پودے کے جو اوپر پتے ہیں ان میں خوشک نہیں ہوئی اندرو اندر وہ اپنا کام دکھا رہی ہے ایک قسم کی وہ پینڈنگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پینڈنگ پڑھی ہے جب ایک دو دن تین دن دھوب نکلے گی تو انشاءاللہ وہ اپنا کام دکھا دے جڑے دوٹیاں تلف ہو جائیں لیکن کچھ کسان ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے کوئی لوکل کمپنی کا سپریے کیا ہوگا یا ہلکا پھلکا سپریے کیا ہوگا یا ان کو ہو سکتا ہے کہ وہ سپریے مل گیا ہو جو اچھے ہی کوالٹی کا سپریے ہی نہ ہو دوسرا یہ ہے کہ ان دنوں میں انہوں نے سپریے کیا تھا کہ جس وقت دھوند بہت زیادہ پڑھ رہی تھی جس کی وجہ سے جو سپریے ہے اس نے اپنا پورا کام نہیں دکھایا اگر دکھایا بھی ہے تو اس میں دوز کام ہے سپریے ہلکا ہے تو ایسے کسانوں کو دوبارہ سپریے کرنا پڑے گا لیکن یاد رکھیں جب بھی ہم گندم کے لیے ہر بھی سائٹ سپریے کرتے ہیں جنہیں گوٹیوں کی تلفی کے لیے سپریے کرتے ہیں تو وہ سپریے گندم کو سٹریس ضرور دیتا ہے کوئی بھی سپریے ایسا نہیں آیا جو گندم کو سٹریس نہ دے تو اگر آپ نے دوبارہ سپریے کیا اور اس سپریے نے آپ کی گندم کو سٹریس زیادہ دے دیا تو آپ کی گندم کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اس لیے ہمارے کسان کو سوچ سمجھ کر دوبارہ سپریے کرنا چاہیے اگر سپریے کرنا لازمی ہے جنہیں گوٹیاں زیادہ ہیں اور انہوں نے لوکل کمپنی کا سپریے کیا ہے تو پھر تو ان کو سپریے کرنا پڑے گا اگر جنہیں گوٹیاں کابلے برداشت ہیں تھوڑی ہیں یا ان میں پچاس فیصد تک مر جا چکی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر اثرات ظاہر ہو رہے ہیں کہ اس پر سپریے کیا ہے تو وہ جنہیں گوٹیاں تلف ہو جائیں لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اچھی کمپنی کا سپریے کیا ہے جیسا کہ کروڑینا کا یا ایکسل کا سپریے کیا ہے تو ایسے کاشتکاروں کو دوبارہ سپریے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو پودے کی اندر ظاہر بڑی ہے اس نے اپنا کام بکھا دینا ہے اور جڑی بھوگیاں تلف ہو جائیں امید کرتا ہوں کہ میری اس بات کیا آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر اور کمنٹ کریں موسیقی موسیقی